آپ سب ہی نے سنا ہوگا پی ایم کسان سمانیدی یوزنہ میں دو پوئنٹ پانچ لاکھ لوگوں نے یا پھر یوں کہیں دو پوئنٹ پانچ لاکھ کسانوں نے یا پھر کسان بن کر ایک سو ستر کروڑ روپے کا فرجی وڑا کر دیا ہے یعنی کہ ایک سو ستر کروڑ روپے اٹھا لیے ہیں پی ایم کسان سمانیدی یوزنہ کے جبکہ وہ اس یوزنہ کے پاتر نہیں تھے انہوں نے گل طریقے سے آویدن کیا اور گل طریقے سے ڈوکومیٹ اپلوڈ کیا اور گل طریقے سے یہ پیسے اٹھا لیے ہیں اب گورنمنٹ نے یہ کلیر نردیس دیئے ہیں کہ یہ پیسے انہیں واپس بھرنے ہوں گے گورنمنٹ ان سے واپس وصولی کرے گی جنہوں نے پی ایم کسان سمانیدی یوزنہ کے پیسے گل طریقے سے اٹھائے ہیں ان کے کھاتے میں اگر یہ پیسے آئے ہیں انہوں نے اٹھا لیے ہیں اب اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹوں کو کسی بھی حال میں پیسے نہیں دیں گے تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کسی بھی ویکتی سے پیسے لینے کے آپ سبھی کو بھی یہ اچھے سے پتا ہوگا کہ آج سائیدی کو یہ سا ویکتی ہے جو بینک اکاؤنٹ میں لین دین نہ کرتا ہو باقی آپ سبھی سمجھدار ہے دوستو فرجی وارے میں تین جلے ٹوپ پر ہے جالور اور پالی میں تیس تیس جار لوگوں نے یہ فرجی وارہ کیا ہے اسی طرح سے الور میں اٹھارہ جار لوگوں نے یہ فرجی وارہ کیا ہے اب یہ فرجی وارہ کس طرح سے ہوا ہے کسان کیا کر رہے ہیں کہ گلت طریقے سے یہ پیسے اٹھا رہے ہیں جبکہ وہ کسان نہیں ہے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ گلت طریقے سے دوسروں کے ڈوکومنٹ لگا کر یا پھر وہ کسان ہوتے ہوئے بھی اس یوجنا کے پاترنی اس کے باوجود انہوں نے یہ پیسے اٹھائے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے یہ فرجی وڑا کیا ہے گورنمنٹ کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہے گورنمنٹ ان سے واپس وصولی کرے گی اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون کون کسان اس یوجنہ کی پاتر نہیں ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سویدانک پدھ دارک جو پہلے رہ چکا ہو یا پھر ورطمان میں ہو ورطمان کے منتری یا پھر پروہ منتری سانساد ودائق پنچائیتی رات سانسطہ کے جنب پرتینی دی انکم ٹیکس کا بگتان کرنے والے اسی کے ساتھ کیندر وی راجے کے سرکاری ادھکاری اسی کے ساتھ دس جار سے ادھک پنچن پانے والے کسان پیسیور ڈوکٹر انجینئر سی اے وکیل آرکیٹیکٹ آدھی اس یوجنہ کے پاتر نہیں ہے تو کوئی بھی کسان اگر ان کیٹگریوں کے انترگت آتا ہے اور اگر اس نے پیسے اٹھائے ہیں تو وہ پیسے اسے واپس دینے پڑیں گے اسی کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کس معاملے کی جان سے اکیوائیسی سے نہیں کی جارہی ہے سیدھے طریقے سے بھی کی جارہی ہے تو اگر آپ بھی اس کیٹگری میں آتے ہو جو میں نے ابھی نام بتائی ان کیٹگریوں میں اگر آپ بھی آتے ہو تو آپ کا بھی نام آ سکتا ہے آپ کو یہ پیسے واپس لوٹانے پڑ سکتے ہیں تو آپ دیان رکھیں اگر آپ واسطہوں میں کسان ہے اور آپ اگر واقعی اس یوجنہ کے پاتر ہے تو ہی آپ اس یوجنہ کا لاب لیں نہیں تو کسی دوسرے کسان کا حق نہ چھنے کیونکہ آپ جو پیسے لے رہے ہو اور اگر آپ اقدار نہیں ہو تو ہو سکتا ہے وہ پیسے کسی گریب کسان کو مل جائے تو اب جن لوگوں نے 170 کروڑ کی ڈکار دی ہے 170 کروڑ کو پانی پلائے ہے انہیں تو وہ پیسے واپس بھرنے ہی پڑیں گے آج نہیں تو کل وہ پیسے گورنمنٹ کو واپس دینے ہی پڑیں گے کے اندر سرکار نے پیسے وصولی کا جمعہ راجے سرکار پر چھوڑ دیا ہے تو راجے سرکار نے کچھ کسانوں سے یہ واپس وصولی کی ہے 170 کروڑ میں سے 4 کروڑ کی وصولی ہو چکی ہے اور باقی وصولی انا باقی ہے تو جن بھی کسانوں نے فرجی وارڈا کیا ہے ان سے آنے والے ٹائم میں دیرے دیر کر کے یہ واپس وصولی کی جائے گی اسی کے ساتھ پی ایم کسان سمانی دیوجنا کیوائی سی کا کام سی ایسی پر چل رہا ہے لیکن وہ سٹارٹر کی ڈیوائیس سے کیوائی سی ہو رہی ہے تو جب بھی یہ کام صحیح طریقے سے واپس شروع ہو جائیں تو آپ اپنی کیوائی سی جرور کروڑیں اگر آپ کو پی ایم کسان سمانی دیوجنا کا پیسہ مل رہا ہے تو تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ کو کوئی بھی دکھت نہ آئے اور آپ کی اگلی قسط نہ آٹکے تو دوستو یہی کچھ اپ ڈیٹ تھی جس کے بارے میں مجھے لگا آپ کو بتانا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے سیئر کریے اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے اسی کے ساتھ اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال یا سجاؤ ہے یا پھر آپ نے پی ایم کسان سمانی دیوجنا کی کیوائیس یہ بھی تک کروائیے یا نہیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے اسی کے ساتھ جالور پالی اور الور والے تھوڑا سا دھیان دیں ایمیتر دارک بھی دیان دیں اور جو آن لائن کام کرتے ہیں وہ بھی دیان دیں انہی ویکتیوں کا آوے دن کریں جو واسطہ میں پاتا رہے تو یہی کچھ اپ ڈیٹ تھی اور چینل کو سسکرائب کر کے سپورٹ جرور دکھائیے دھنیواد